آج پورا دیش چائنہ کے خلاف دو یدھ لڑ رہا ہے ایک چائنہ کے دوارہ بھیجے گئے وائرس کے خلاف اور دوسرا چائنہ کے خلاف بورڈر کے اوپر یدھ لڑ رہا ہے وائرس کے خلاف ہمارے ڈاکٹر ہمارے نرس یہ سب یدھ لڑ رہے ہیں اور بورڈر کے اوپر ہمارے سینک یدھ لڑ رہے ہیں آج پورا دیش ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے اور ہمارے دوسری طرف ہمارے سینکوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان دونوں یدھوں کو ہمیں پورے دیش کو مل کے لڑنا ہے اس میں بلکل راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی پارٹی باجی نہیں کوئی گھٹ باجی نہیں سارے دیش کو ایک ہو کے کرونا کے خلاف بھی یدھ لڑنا ہے اور چینہ کے خلاف بھی ہمیں یدھ لڑنا ہے دلی میں کرونا کافی فیلہ ہوا ہے اور جنتہ کے ساتھ مل کے کیندر سرکار کے ساتھ مل کے ہم اسے کابو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف جن لوگوں کو کرونا ہو جائے ان کے علاج کی سمجھت ویوستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج دلی میں لگ بھگ پچیس ہزار ایکٹیو کیسز ہیں تیتیس ہزار لوگ ٹھیک ہو کے اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں پچیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی کرونا ہے اسپطالوں میں اس ٹائم چھ ہزار کے قریب لوگ ہیں اور بارہ ہزار کے قریب لوگوں کا ان کے گھر کے اندر علاج چل رہا ہے آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے دلی میں چوبیس ہزار ایکٹیو کیس تھے ایک ہفتے کے اندر کیول ایک ہزار ایکٹیو کیسز بڑھے اس کا مطلب لگ بگ جتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے ہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیسٹنگ بہت بڑے سطر پر ٹیسٹنگ تین گناہ کر دیا تین گناہ سے بھی زیادہ ہم نے ٹیسٹنگ کر دیا پہلے لگ بگ پانچ ہزار ٹیسٹ ڈیلی کیے جاتے تھے اب ڈیلی اٹھارہ ہزار کے قریب ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں کرونا میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کی سمسیہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ مریج کا آکسیجن لیول گر جاتا ہے مریج کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مریج کو بریٹھلیسنس دے ہوتی ہے اور مریج کو تورنت آکسیجن دینے کی جرور پڑتی ہے اگر مریجوں کو صحیح ٹائم پہ تورنت آکسیجن مل جائے تو کئی مریجوں کو بچائے جا سکتا ہے تو اس کے لیے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جتنے اب ہوم کورنٹائن کے کیسز ہوں گے ہوم آئیسولیشن کے دلی سرکار ہر ہوم آئیسولیشن والے کیس کو ایک آکسی پلس میٹر دے گی آپ اس پلس میٹر کو اپنے گھر رکھئے جب آپ ٹھیک ہو جائیں سرکار کو واپس کر دیجئے دس دن تے بعد بارہ جون کو دلی کے سارے اسپطالوں میں ملا کے ترے پن سو بیڈز بھرے ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں باسٹ سو بیڈ بھرے ہوئے ہیں تو لگ بگ دس دن میں کیول نو سو بیڈ بھرے ان دس دنوں میں تیئیس ہجار نئے تیئیس ہجار نئے مریج آئے تیئیس ہجار نئے مریجوں میں سے کیول نو سو بیڈز کی ضرورت پڑی ایکسٹر بیڈز کی ضرورت پڑی اس کے دو مائنے ہیں ایک تو یہ کی جتنے لوگ اسپطال میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اتنے ہی لوگ لگ بگ ٹھیک ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کی جتنے نئے کیس آ رہے ہیں ان میں سیریس کیس بہت کم ہے مائلڈ کیس اور اسیمٹومیٹک کیس جادہ ہیں جن کا ہم گھر پہ علاج کر رہے ہیں اس دوران ہمیں کیندر سرکار سے کافی سہیوگ مل رہا ہے دلی سرکار اور کیندر سرکار مل کے دلی میں کرونا کو کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں